نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی کا معاملہ وزارت دفاع کی سمری وزریعظم آفیس کو محصول ذرائع کے مطابق وزریعظم کی منظوری کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا اعلان کیا جائے گا فواد چودری کے مطابق وزریعظم اور عربی چیف میں مشاورت مکمل نئی تائیوناتی کا عمل شروع ہو چکا سیول اور فاجی کا یادت نے ثابت کیا ملکی استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے متحد ہے وزیراعظم نے ملک کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی تباہ کر دیا یہ پاکستان کو ڈبونے آئے ہیں فکر ہے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے پاک پوجھ ملک کا منظم ادارہ ہے ہمیشہ سے موقف رہا ہر کوئی اپنے دارہ اختیار میں رہے ملک پر مسلط لوگوں کو لوگوں سے قوم کو آزاد کرانا چاہتے ہیں مزید بولے ڈاکٹر عبدالقدیر ملکی تاریخ کا روشن باب ہیں میں نہ آپ کی گرفتاری سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی مقدمے سے ڈرتی ہوں نہ آپ کے جالی کیسز سے ڈرتی ہوں نہ میں نیب سے ڈرتی ہوں اس درخواست کو جب میں نے پڑھا تو مجھے ایسے لگا جیسے بچے ڈر رہے ہیں عمران خان نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں پورا ملک بند ہے اداروں کا تماشا بن چکا مریم نواز کا کہنا ہے عمران خان کو ناہلی کا حساب دینا پڑے گا فیس سیونگ ہوگی نہ سیاسی شہید بننے دیں گے مزید بولی جالی مقدموں سے ڈرتی ہیں نہ زمانت کی منسوخی اور گرفتاری سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں سربراہ اجلاس میں حتمی فیصلے کا انتظار عامدن سے زائد اساسوں کے کیس میں سراج دورانی کی زمانت مسترد نیب کی ٹیم کا گھر پر چھاپا نیب بہلگار دو گاریوں پر کراچی میں سپیکر سندس حملی سراج دورانی کی رہائش گاہ پہنچے پولیس کے ایک موبائل بھی ساتھ تھی سیکیورٹی پر تائنات پولیس حلکاروں نے نیب ٹیم کو اندر جانے سے روک دیا نیب ٹیم دستا ویدات بھی ہمرا لائی سندھی پتھان اسیوسیشن کے ارکان بھی مضاحمت کے لیے پہنچے آرمی چیف اور وزیراعظم کے درمیان کوئی تنازہ نہیں ہے گورنر سن نمران اسپائل کا کہنا ہے پہلے دن سے افواج پاکستان ادارے اور حکومت ایک پیچ پر ہیں نہ ادارے حکومت پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور نہ حکومت ایسا کرنا چاہتی ہے مزید بولے آج کل ہر جگہ مہگائی کا چرچہ ہے ساری دنیا میں مہگائی افریت کی طرح نازل ہوئی ہے قومی معاملات میں پی ٹی آئی حکومت کی ناہلی کے بارے میں ہر دوسرے دن نئے ثبوت آتے ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ کہتے ہیں حکومت کے خود کو محفوظ رکھنے کے جنون کی قیمت گرتا ہوا روپیا ریکارڈ افرات زر غیر فعل معیشت ناکس حکمرانی اور ادارہ جاتی ادم استحکام ہے داس سالوں میں ہم نے تئیس ہزار ارب روپیا لیا اس تئیس ہزار ارب روپیا وہ کدھر گیا وہ پیسہ ہے جو دبائی لندن امریکہ میں انفورچنٹی چلا گیا صرف اس سال بارہ ارب ڈالر کا کرز واپس کرنا وفاقی وزیر اطلاع فواد چادری کے ایک بار پھر ثابت حکمرانوں پر نشانے مہنگائی کا ذمہ دار ثابت ادوار میں لیا گیا تئیس ہزار ارب روپے کا کرز اور کرونا کو قرار دیا بولے قیمتیں عالمی سطح پر بڑی حکومت کو روان سال بارہ ارب کا کرز واپس کرنا ہے اس کے بعد سبسیڈی کے لیے کیا بچے گا شریف قاندان ہمیشہ لوگوں کو بہتان اور الزام تراشی کا نشانہ بناتا ہے شہباز دل کا جواب کہا نواز شریف کی پوری زندگی دھوکہ دہی سے عبارت ہے اب مریم نواز کے شرطے بھی کوئی محفوظ نہیں زرطاج گول اور ملیقہ بخاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مریم نواز کی بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس سے متعلق اپیلز کی سمات مریم نواز کی کیس خارج کرنے کی نئی درخواست پر دلائل نیپ پرسیکیوٹر نے کہا ایون فیلڈ پروپرٹیز آف شور کمپنیز نیلسن اور نیسکول کی پروپرٹیز ہیں مریم نواز بینیفیشل مالک تھیں عدالت نے نیپ سے پروپرٹیز کی ملکیت کی دستاویزات طلب کر لیں سمات سترہ نویمبر تک ملتا دی بلوچستان میں سیاسی تناؤ مزید بڑھ گیا گورنر کے بعد وزیر آرابی سامباد پہنچ گا ہے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے گورنر بلوچستان ظہور آغا کی ملاقات وزیرالہ جام تمال کے خلاف تحریک اعدم اعتماد کے معاملے پر بات چیت عبدالقدوس وزنجو سمیت ناراض ارگان بھی اسلام آباد میں موجود وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتائیں گے یا نہیں حکومت نے جواب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر محلت مانگ لی حکومت دیگر ممالک سے ملنے والے تحائف کے متعلق نہ بتا کر کیوں شرمندہ ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے گزشتہ دس سال کی تحائف پبلک کر دے اگر کوئی دفاعی تحفہ ہو تو بے شک نہ بتائیں جسٹس میاں گل حسن کے ریمارکس سوات ملتوی سندھ ہائی کورٹ نے کوٹا سسٹم تقرریوں کے خلاف درخواست مسترد کر دی کوٹا سسٹم سے متعلق قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کا ہے عدالت اتنی بڑی تقرریوں پر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی وفاقی حکومت کو لکھیں گے کہ وہ اس حوالے سے قانون سازی کریں وفاقی حکومت ہم نے جواب میں کہا کوٹا سسٹم آرٹیکل ستائس کے رہت نافذ ہوا جس میں توسیر ہوتی رہی ہے محترمہ فاطمہ جناہ کی جائداد مہٹا پیلس کی ملکیت کا تنازہ 51 سال بعد حل سندھ ہائی کورٹ کا فریق این کی رضا مندی سے مہٹا پیلس کو گلز میڈیکل ڈینٹل کالیج بنانے کا حکم امارت میں موجود سامان کی فہرستار 30 سال میں ہونے والی آمدن کی تفصیلات طلب سماد یکم نویمبر تک ملتا بھی کرک مندر حملے پر اسخد نوٹس کی سماد سپریم کورٹ نے ملزموں سے ایک ماہ میں رقم وصولی کا حکم دے دیا چیف سیکرٹری کے پی ایک ماہ میں ملزموں سے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے وصول کریں صوبائی حکومت کی وکیل نے رقم وصولی کی مقالفت کی اڈوکیٹ جنرل صاحب سوچ سمجھ کر بات کریں یہ عدالت حکم چیف جسٹس کے ریمارک سماد ایک ماہ کے لیے ملتا بھی نیب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماد لاہور ہائی کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا حکومت کی جانم سے جاری کردہ نیب ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چیلنج آرڈیننس خلاف قانون اور آزاد عدلیہ کے برخلاف قرار قلعدم قرار دینے کا مطالبہ وزیراعالہ پنجاب عثمان بزدار کا جیل ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان جیل وارڈن اور ہیڈ وارڈن کی اپر گویڈ میں ترقی محکمہ جیل کے لیے 21 نئی گاڑیوں کی بھی اجازت جیل ملازمین کے شہدہ کے پیکش میں اضافے بچوں کو ناکریاں اور جہیز فنڈس دینے کا اعلان انٹر بانک میں ڈالر نو پیسے مہنگا ایک سو اکتر روپے تیرہ پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر تیس پیسے مہنگا ایک سو اکتر روپے نوے پیسے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں چھہ سو اکسٹھ پوائنٹس کمی انڈیکس تنتالیس ہزار دو سو اکیس کی سطح پر بند مارکٹ میں ایک آشاریہ پانچ ایک فیصد کی گراورت جشن ویلادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اروج پر وفاقی و سبائی سطح پر تقریبات کا سلسلہ جاری اشرائے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارہ ربعہ اول کی تیاریوں کے لیے وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس ادھر آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیوں بازاروں اور گھروں کو شایان شان طریقے سے سجانے لگے اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کون جیتے گا آج پتا چلے گا فائنل دفاعی چیمپن خائبر پختونخواہ اور سینٹرل پنجاب کے درمیان کھیلا جائے گا میچ شام ساڑھے ساتھ بجے قضافی اسٹیلیے میں شروع ہوگا شائکین وی گراؤنگ میں میچ سے لطفندوز ہوں گے